پاکستان کے ڈاک ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے آج ہی اولا ڈاک ڈاک ڈاونلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر کامران دعود احمد ہے میں رحمت العالمین انسٹیٹوٹ آف کارڈیولوجی ملتان روڑ لاہور میں ایس کنسلٹنٹ کارڈیولوجیسٹ اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں ہم دل کے مریضوں سے متعلق آج بات کریں گے دل کی بیماریوں میں ہارٹ اٹیک سینے میں در دل کی افتار کا کم یا زیادہ ہو جانا ہارٹ فیلئر یا دل کے پٹھوں کا کمزور ہو جانا سانس پھولنا یہ مختلف بیماریاں اس کے اندر شامل ہیں لیکن جس بیماری کے بارے میں ہم آج فوکس کریں گے وہ ہے پیس میکرز پیس میکرز کیا ہوتے ہیں پیس میکرز جیسے کہ نام سے ظاہر ہے دل صرف شریعانوں اور پٹھوں کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ دل کے اندر قدرت نے ایک برکی نظام یا الیکٹرک سسٹم بھی رکھا ہے جس کی وجہ سے دل دھڑکتا ہے ہارٹ بیٹ پیدا ہوتی ہے دل کی یہ وائرنگ اگر پرابلم کرے تو دل کی دھڑکن سلو ہو سکتی ہے جس سے مریضوں میں سانس کا پھولنا چکر آنا آنکھوں کے آگے اندھیرہ اور شدید صورتحال میں بے ہوش ہو جانا بھی شامل ہے ایسی سیچویشن میں مریض کو فوری طور پر ڈائیگنوز کرنا اور اس کا ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہے عام طور پر دل کی دھڑکن کی رفتار کم ہو جانا ہارٹ اٹیک عمر کی زیادتی کی وجہ سے دل کے برکی نظام میں ڈسٹرمنس پیدا ہونا یا اور کئی وجہات کے بنا پر برکی نظام جو متاثر ہوتا ہے اس سے ہارٹ بیٹ سلو ہو جاتی ہے اس کے لیے پھر ہمیں پیس میکر کی ضرورت پڑتی ہے پیس میکر بسکٹ کے سائز کی ایک چھوٹی سی بیٹری ہوتی ہے جو کہ آرٹیفیشل طریقے سے آپ کی ہارٹ بیٹ کو ایک خاص لیول تک منٹین کرتی ہے قدرتی نظام جو دل کی دھڑکن کا ہے اس کو یہ بیٹری ٹیک اپ کر لیتی ہے پیس میکر کس طرح سے انسانی جسم میں نصب کیا جاتا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ مریض کو داخل کیا جاتا ہے اور ایک چھوٹا سا آپریشن ہوتا ہے جس میں کالر بون جو بائیں طرف کی کالر بون ہے اس کے نیچے جلد کو سن کر کے وہاں پر پیس میکر کی بیٹری کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے پیس میکر کی بیٹری بسکٹ کے سائز جتنی ہوتی ہے اس کو جلد کے نیچے ہی رکھ کے اوپر سے سٹچ کر دیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو اور اس کے پارٹس ہیں وہ اس میں وائرز شامل ہیں جو کہ ایک بڑی شریعان کے ذریعے جس کو کہ سب کلیوین وین کہتے ہیں اس کے ذریعے سے دل میں پہنچا دی جاتی ہیں اور ان کا ایک سرہ پیس میکر بیٹری سے کنیکٹ کر دیا جاتا ہے پیس میکر دو طرح کے ہوتے ہیں سنگل چیمبر یعنی کہ ایک تار والا اور ڈول چیمبر یا دو تاروں والے ان دونوں کی اپنی اپنی مختلف انڈیکیشنز ہیں یا ڈاکٹرز فیصلہ کرتے ہیں مریض کی کنڈیشن پر کہ اس کو کون سی ٹائپ کا پیس میکر ڈلنا چاہیے پیس میکر ڈالنے کے بعد کچھ کامپلیکیشنز ہو سکتی ہیں جن میں کہ ون پرسن تک چانس رہتا ہے کہ پیس میکر والی جگہ پہ انفیکشن ہو جائے انفیکشن کی صورت میں پیس میکر اور تاروں کو دوبارہ سے تبدیل کیا جانا ضروری ہو جاتا ہے دوسری پیچیدگی بلیڈنگ ہے عام طور پہ ان لوگوں میں یہ زیادہ دیکھا جاتا ہے جو خون پتہ کرنے والی دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں تیسے نمبر پہ جو اہم پیچیدگی ہے وہ تاروں کا ہل جانا اپنی جگہ سے کسی وجہ سے ایسی صورت میں اس پاکٹ کو جس میں پیس میکر ڈالا ہوتا ہے اس کو دوبارہ کھول کے تاروں کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے پھر کچھ تقنیکی پرابلمز ہو سکتی ہیں جس میں کہ بیٹری کا کام کرنا چھوڑ دینا تاروں کا کوئی پرابلم آ جانا اس کے اندر عام طور پر دس سال تک پیس میکر کی بیٹری اپنا ٹائم نکالتی ہے اس کے بعد اس کو چینج کرنا پڑ سکتا ہے اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ پیس میکر جلد کے اندر کیسے محسوس ہوگا پیس میکر جلد کے نیچے رہ کے اوپر سے ٹانکیں لگا دیا جاتے ہیں اور اس کو ہاتھ لگائیں جلد کو تو یہ محسوس ہوتا ہے لیکن یہ کسی قسم کی کوئی درد یا کوئی اور پرابلم نہیں کرتا اس لیے یہ بالکل سیف ہے پیس میکر کے بارے میں کچھ احتیاطی تدابیر بھی ہیں عام طور پر جو ہم مریضوں کو اہم احتیاطی تدابیر اپنانے کو کہتے ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ عام طور پر بائیں طرف پیس میکر ڈالا جاتا ہے بائیں بازو کو ایک ماہ تک سر سے اوپر نہیں لے کے جانا ہوتا اس کے علاوہ بائیں طرف کروٹ کر کے سوننے سے بھی پرہج کرنا چاہیے اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی بوجھ خاص طور پر بائیں ہاتھ سے اٹھانے سے گرہج کرنا چاہیے اگر پیس میکر والی جگہ پہ سوزش، بلیڈنگ بغیرہ یا سکن کا کلر چینج ہو یا سرخی آج ہے سکن کے اوپر تو آپ نے فوری اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کو پیس میکر ڈالا ہوتا ہے ان کو میٹل ڈیٹیکٹرز یا جو سیکیورٹی گیٹس ہوتے ہیں ان کے اندر سے نہیں گزرنا چاہیے اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو تو وہ پہلے ہی سیکیورٹی کو آگاہ کر دیں تاکہ ان کے لئے متبادل انتظام کیا جا سکے موبائل فون استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ جس سائٹ پر پیس میکر ہے اس سے اوپوزٹ سائٹ پر اس کو پاکٹ میں رکھیں یا اوپوزٹ کان سے آپ کال اٹینڈ کریں کی چیزیں جو کامن یوز کی ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن مقناطی سی چیزوں سے اور مگنیٹک فیڈ جہاں کہیں ہو اس سے آپ نے اوائٹ کرنا ہے آخر میں پیس میکر کے بارے میں میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک لائف سیونگ چیز ہے اور یہ ایک امرجنسی پروسیجر کی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے سو ایسی کسی بھی صورت میں جہاں پر مریض کو چکر آئیں بے خوشی ہو اس کو فوری طور پر امرجنسی جانا چاہیے ای سی جی کروانی چاہیے اور اس ایک اہم کاؤز کو رول آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے اور آگے اس کا ٹریٹمنٹ ہونا بہت ضروری ہے پیس میکر ایک بالکل سیف پروسیجر ہے اس میں ہم صرف جلد کو سن کر کے سارا پروسیجر کرتے ہیں اور اس میں تقریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹے لگ سکتے ہیں دل کی بیماریوں سے مطلع کسی بھی قسم کی انفرمیشن یا کنسلٹیشن کے لیے آپ اولا ڈاک کے ثرو مجھ سے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاونلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے